الحاج مولانا محمد علیاس چنیوٹی صاحب ان کے خدمت میں گزارش کروں گا یہ تو ہمارے افیسران ہیں سرکاری افیسر ہیں وہ ہمارے قید ہیں ہمارے استاد ہیں میں چاہتا ہوں سارا مجمع مولانا علیاس چنیوٹی کا خڑا کر استقبال کرے جب وہ اسٹیج پر خطاب کے لئے ہیں اور اللہ کا نام بلند کرے نارہ تکبیر نارہ تکبیر پاکستان مسلم لیگ نور میا محمد شبا شریف مولانا محمد علیاس چنیوٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم جناب بی سیو صاحب مہترم جناب بی پیو صاحب مہترم جناب چودی مسود اکمال صاحب مہترم جناب حرطی محمد عمید صلیارہ صاحب مہترم جناب میاں مختار حسین صاحب اور اسی طریقے سے میرے میاں غلام حسین جلانی صاحب چنیوٹ زلہ کے مختلف اقراف سے خاص کر کے میری گلوتر فیملی جن کے اوپر بڑے دھبے لگے ہوتے تھے الحمدللہ آج وہ آپ کے بھائی ہیں میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں وقت مختصر ہے بلکل میں آیت پڑھی ہے قرآن مجید کی اللہ رب عزت فرماتے ہیں کہ نیکی اور اچائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو اللہ پاک نے میرے اوپر ذلمہ داری ڈالی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام تھا پل والا جیسے ذلہ بنا وہ بھی بہت بڑا کام تھا میں امانداری کی بات آج یہ سورج غروب ہو رہا ہے میں ایک حقیقی طور پر یہ بات بتانا چاہتا ہوں میرا ضمیر یہ آواز دے رہا ہے کہ یہ پل سے مجھے اس نہیں ذلے سے بڑی خوشی مجھے اس پل سے ہو رہی ہے اس لیے کہ یہ ایک مجبور عوام جو بچارے یہاں ادھر پار نہیں آ سکتے ان کا بڑا کشتیاں لینی پڑتی تھی یا ادھر سرگو در روڑ پر جانا پڑتا تھا یا ادھر پنڈی بھٹیاں بیس بیس کیلو میٹر کا سفر طے کرنا پڑتا تھا میں دل سے سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ پاک نے یہ ہم کچھ نہیں ہے اللہ پاک نے ہم سے بہت بڑا کام لے لیا ہے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے ہی ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر تامن کرنے کی توفیق عطا فرمائے یقینا یہ پل جو ہے اب انشاءاللہ موضہ برج عمر جنگڑ گلوترا جننی چوہڑ اور برج ملکہ لال ایسے ہی بہت زیادہ یہ برج جنڈا ان تمام علاقوں کیلئے انشاءاللہ یہ ایک واقعی پل ہے اور ایک رابطہ جو ہے اس کی یہ مثال پیش کرے گا اور اس جیسے میرے بھائی غلام عباس نے ذکر کیا اس علاقہ کی معینہ شخصیات میرے محمد شفی نیکوکارہ صاحب اور میرے غلام مرتضی نیکوکارہ وہ والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھی تھے جب میرے نواز شریف صاحب سے کبھی ملاقات ہوتی یا کسی اور بڑے سے وہ ان میرے غلام مرتضی کا ضرور نام لے تھے تو یہ ایسے لوگ ہیں غلام مرتضی نیکوکارہ کہ انہوں نے اپنے دور میں حالانکہ کچھ نہیں تھے پورا سڑکوں کا جال بچھا دیا الحمدللہ اللہ پاک ہم سے کام لے لے میں سارا خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے ڈی سیو صاحب کو کہ سچی بات ہے ہم سے زیادہ جیسے چودی صاحب فرما رہے تھے ہم سے زیادہ ان کو چنیوڑ کی فکر ہے یہ بائی پاس ہے کل میں گدھ رہا ہوں کل پرسو میں گدھ رہا ہوں تو یہ بائی پاس پر پہلے پندرہ میٹ پہلے جھنگ روڑ پر کھڑے تھے پہلے پندرہ میٹ بعد تو انشاءاللہ ہمیں بھی ایک اچھی ٹیم ملی ہے اس اچھی ٹیم کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس سلح کی ترقی کے لئے آگے سے آگے بڑھتے رہیں گے ہم پھر بھی آپ کے ساتھ ہیں کوشش کرتے رہیں گے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے یہ ڈیو روڈ ملک ریاضہ مساہ بیٹھے ہیں انہوں نے بہت اچھے ٹھیکے دار جائے وہ تلاش کیے جو پھولوں کے تعمیرات کے ماہر ہیں انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم دو اڑائی مہینوں میں آپ کا یہ پل اچھے انداز میں مکمل کروا دیں گے اور انشاءاللہ ہمارے اس علاقے کا صدیوں کا پرانا خواب جو آج وہ شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے وقت چونکہ مختصر ہے اب مزید بات نہیں کر سکتے میں اپنے معزز مہمانوں سے کہوں گا کہ وہ تشریف لے آئیں تاکہ اس تختی کی نکاب کو شائع کریں